بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نبیل تاریخ بارٹ پوائنٹ آبیو فیس بک اور یوٹیوب چینل سے کیا شہباد شریف حکومت پٹرول کی قیمت میں مزید اضافہ کرے گی آج کی اہم حبر سابق وزیر حضانہ شوکترین کا کہنا ہے کہ حکومت پٹرول کی قیمتوں میں مزید 65 روپے اضافہ کرے گی تفصیلات کے مطابق سابق وزیر حضانہ شوکترین نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ حکومت اتنی تجربہ کار ہے سب نے دیکھ لیا عالمی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور یہ عوام پر ڈا رہے ہیں یہ ان کی قابلیت ہے شوکترین کا کہنا تھا کہ پچھلے سال جولائی میں ہم نے سیلز ٹیکس کم کیا ہے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے حکومت اپنا پیٹ کاٹ کر 100 روپے سے 150 روپے نکال رہی تھی ہم نے 1400 ارب روپے ریوینیو میں گروت دکھائی تھی سابق وزیر حضانہ نے عوام کو حبردار کیا ہے کہ پٹرول کی قیمتوں میں یہ مزید 65 روپے بڑھائیں گے یہ 35 روپے پٹرولیم ڈیویلٹمنٹ لیوی 17 فیصد سیل ٹیکس لیں گے ان کا مزید کہنا یہ تھا کہ پیالیوں سے کچھ نہیں ہوگا حکومت کو اقدامات کرنے ہوں گے یاد رہے کہ گزشتہ روز شہباز شریف نے تیسری بار پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے جس کے مطابق پٹرول کی قیمت 24 روپے جبکہ ڈیزل کی قیمت 69 روپے فی لٹر اضافہ ہو چکا ہے جو کہ بڑھ چکی ہے اس کے علاوہ پانچ ماہ پہلے پٹرولی مسنوات میں 3 روپے اضافہ کرنے کو ظلم اور گریبوں کا معاشی قتل کہنے والے پانچ ماہ بعد آج یہ کہتے ہیں کہ اتنا کم اضافہ کر کے عمران حان نے پٹرول سستہ بیج کر آئی ایم ایف کے ساتھ گداری کی ظلم کیا جبکہ عوام کو عیشی کروانے والا ایک ایجنٹ تو ہمارا مشورہ یہ ہے آپ کو کہ آپ بھی ایک ایجنٹ بن جائیں لیکن آپ کے موں کو جو اب لگ چکا ہے آپ سے کوئی حلال کام کی اچھے کام کی امید نہیں پٹرول کی نئی سمری پر دستہت کرنے کے بعد وزیر اعظم بیمار گدے کی طرح لاغر ہو کر زمین پر گر پڑے مریم اورنگزیب کا بیان جو کہ جیو پر چلا ہے اس کے علاوہ مریم اورنگزیب سے یاد آئے پچاس لاکھ کی رولیکس کی گھڑی پہننے والی اپنا اساسہ شروع کرتی ہے تیس لاکھ یا انتیس لاکھ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے واجہ وینٹلیٹر سے ذرا پتا کریں آپ ان سے ملے آپ کی پارٹی کے ہیں آپ کو وہ شرم و حیاء کے بارے میں بتائیں اس کے علاوہ پی ڈی ایم نے عمران حان کو اس دار کی وجہ سے گھر بیج دیا کیونکہ وہ نومبر تک رہ جاتے تو پھر ان کی جماعت کا اگلا دس سال حکومت میں آنے کا کوئی امکان نہیں تھا لیکن اگر معاشی بہران پر قابو نہ پایا گیا تو ان جماعتوں کے اگلے دس سال سہی پانچ سال تک حکومت میں آنے کا کوئی چانس نہیں ہے کم از کم پانچ سال تک تو یہ نہیں آسکتے پوچھنا یہ تھا کہ نومبر میں ایسا کیا ہونا تھا اور وہ کون تھا جس نے پی ڈی ایم کو اس بات سے ڈرایا کہ اس عمران حان کو نومبر تک نہیں لے کے جانا نومبر میں ایسا کیا تھا اس کے علاوہ عثمان ڈار جو کہ سیار کورٹ سے ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا عمران حان موجودہ پٹرول ڈیزل بجلی اور مہنگائی کے حلاف مارچ کرنے لگے ہیں امید کرتا ہوں کہ مریم جوٹھی اور بلاول کام پہ ٹانگیں امپورٹڈ حکومت کے حلاف اس مارچ میں حصہ لیں میرے پنجاب کا کسان گندم کی فصل تباہ ہونے کے بعد اس آس میں تھا کہ آئندہ فصل اللہ کے فضل و کرم سے اچھی ہوگی اور آرتی کے کرزے اتر جائیں گے لیکن ہمیشہ کی طرح سے کسان محالف نون لگ حکومت آگئی بجلی مہنگی کھاد مہنگی ڈیزل مہنگا ہر کوٹے دل کی بدواہ سیدھی رب تک جاتی ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ بدواہ کب پوری ہوگی کب تک یہ رنگ لائے گی اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی آپ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں مجھے پسینہ کافی آ رہا ہے یہ بجلی آف ہے اس ٹائم تو اس ویڈیو میں اتنا ہی فیس بک چینل پوائنٹ آف یو اور یوٹیوب چینل پوائنٹ آف یو کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں مجھے جاتا دیجی اسلام علیکم